بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام امید کرتا ہوں کہ آپ سارے ٹھیک ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل ناظرین اکرام آج کل یوٹیوب پہ فیس بک پہ ٹک ٹاک پہ ایک بچہ ہے معصوم بچہ اس کی بڑی ویڈیو کرتش کر رہی ہیں ہر ویڈیو پہ ملین کے حساب سے ویوز آ رہے ہیں اور اس بچے کی جو مہانہ انکم ہے وہ آپ کو بتاؤں گا اس کی یوٹیوب سے جو پہلی کمائی آئی ہے وہ بتاؤں گا آپ کو سب سے پہلے اس بچے کی ہسٹری پہ بات کرتے ہیں کہ یہ بچہ کا تلق ازاد کشمیر جس کو ہم اس وقت ازاد کشمیر کہتے ہیں گلگت بلدیستان یہ ایک ایسا خطہ ہے جو پاکستان کے زیر کنٹرول خطہ آتا ہے اور بجموعی طور پر یہ خطہ ریاست جمع کشمیر کا حصہ ہے اور اس سے یہ بچہ یوٹیوبر اٹھا ہے ماشاءاللہ اس کی بہت زیادہ فین فالوینگ بڑھ گئی ہے اس کی ویڈیوز اتنی وائرل ہوئی ہیں کہ پوری دنیا میں اس کا چرچہ ہے خاص طور پر یوٹیوب نے بھی اسے اپنے ایک سیمینار میں مدعو کیا ہے پاکستان کے اندر بارت کے اندر ایشیا کے اندر اور خاص طور پر یورپ کے اندر یہ بچہ بہت تیزی سے مقبول ہو رہا ہے یہ بچہ کرتا کیا ہے اپنے گاؤں کی زندگی دکھاتا ہے اپنے گاؤں کے بارے میں بات کرتا ہے اپنے گاؤں کو پرموٹ کرتا ہے اور اس بچے کی بڑی دلچسپ ادا مجھے لگی کہ میں نے اس سے کسی نے سوال کیا کہ تم یہ یوٹیوب پہ ویڈیو کس لیے بناتے ہو کیوں یوٹیوب پہ آئے ہو تو بچہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس علاقہ میں سکول نہیں ہے روڈز نہیں ہے اور ہسپیٹل نہیں ہے اور میں جاتا ہوں کہ ہاں روڈز بنے سکول بنے ہسپیٹل بنے ماشاءاللہ بچہ بڑا چیلنٹیڈ ہے اب بات کرتے ہیں اس کی یوٹیوب کی جو انکم ہے پیمنٹ ہے اس پہ بات کریں گے اس کی پہلی پیمنٹ میں ہی حیال میں آ چکی ہے اس کے میرے حساب کے مطابق جو اس کی آرڈینس ہے ایک میلین ویوز ٹھیک ہے اب جو اس کی آرڈینس ہے وہ یورپ سے بہت زیادہ ہے امریکہ سے بہت زیادہ ہے انگلینڈ سے بہت زیادہ ہے اور خاص طور پر اسٹریلیا سے بہت زیادہ جو ہے نا وہ لوگ اس کو دیکھتے ہیں اب کچھ ایسے ممالک ہوتے ہیں جس میں جہاں یوٹیوب کی ویڈیو دیکھی جاتی ہے ان کا سی پی ایم بہت زیادہ ہوتا ہے سی پی ایم بہت ہائی ہوتا ہے اگر پاکستان میں ایک ہزار بندہ ویڈیو آپ کی دیکھیں تو آپ کو ایک ڈالر بھی نہیں ملتا لیکن یہی ویڈیو اگر چار کون سو بندہ آپ کا بیرون ملک یورپ میں امریکہ میں آسٹریلیا میں کہیں بھی دیکھ لیں تو دو دو سو ویوز پہ آپ کا ایک ڈالر بن جاتا ہے اور اس بچے کی ساری ویڈیوز جو لوگ دیکھتے ہیں وہ بیرون ملک سے دیکھتے ہیں اس لیے یہ بچہ کافی پپولر ہو رہا ہے تقریباً اس بچے کی جو ایک میلینز ویوز آتے ہیں اس پہ اس کو دو سے تین ہزار ڈالر کی پیمنٹ ہوتی ہے وہ کس لیے ہوتی ہے کیونکہ آپ کو میں ایک بتانا چاہتا ہوں کہ مکس جب ویوز آتے ہیں خاص طور پر ایسے ممالک جہاں سے سی پی ایم جن کا بہت زیادہ ہوتا ہے جن کا سی پی ایم ہائی ہی ہوتا ہے بہت زیادہ یعنی کہ وہاں یوٹیوب پیمنٹ کرتا ہے ایڈز زیادہ چلتے ہیں ایڈ اٹرٹائزر زیادہ پیسے لیتا ہے یوٹیوب اس کو زیادہ پیسے پی کرتا ہے تو جس طرح میرے بتایا کہ چار سو ویوز پہ یورپ کا ایک ڈالر بن جاتا ہے اسی طرح شیرازی کی بھی کوئی ایسی اسی طرح کی سیچویشن ہے اور اسی طرح اس کا یوٹیوب چینل آگے بڑھ رہایا اور اس کی تقریباً جو ایک ویڈیو پہ گبائی ہے تقریباً تقریباً دو ہزار ڈالر سے وہ اس وقت بچہ کراس کر رہا ہے اور پاکستان کا میرے کیانے پہلا بڑا یوٹیوبر بن چکا ہے اس نے عمران ریاض کو بھی کراس کر لیا ہے اور باقی یوٹیوبروں کو تو اس نے پہلی پیچھے چھوڑ دیا ہے اس کی جو پہلی پیوٹ آئی ہے تقریباً تقریباً ستر لاکھ کے قریب پاکستانی رقوبے اس کی پہلی پیوٹ آئی ہے اور اتنی بڑی پیوٹ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ آئی ہے بلکہ دنیا کے تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ کسی کی یوٹیوب کی پیوٹ اتنی زیادہ آئی ہو کیونکہ یہ میں جس اندازی کے مطابق بتا رہا ہوں آپ کو کہ شرازی کا جو ایک کے ویوز پہ شرازی کے تقریباً پانچ ٹالنٹ بن رہے ہیں وہ کیوں بن رہے ہیں اس کی آرڈینس جو ہے نا بہرون ملک سے بہت زیادہ ہے اور اسی طرح اگر آپ ایک کے کے کو پانچ ٹالنٹ پہ ملٹیپلائی کرتے چلے جائیں دو کے پہ اس کے دس ٹالنٹ بن جاتے ہیں اور اسی طرح سو کے پہ تقریباً اسی طرح اسی ملٹیپلائی کی حصول سے اس کی ٹالنٹ بڑھتے جاتے ہیں اور یہی بات ہے کہ شرازی ویلاغ چینل جو ہے وہ آج پاکستان کا نمبر بان چینل بن چکا ہے اور مجھے جو چانسز نزل آ رہے ہیں کہ پاکستان کی جو پڑی نیشنل میڈیا کے چینلز ہیں جن کی یوٹیوب پہ فارمنگ ہے بہت جلد شرازی یہ وہ تمام در ریگارڈز توڑنے والا ہے امید ہے کہ آج کا یہ ویلاغ آپ کو اچھا لگے ہوگا اور شرازی کے ویلاغ آپ کو بہت اچھے لگتے ہوں گے ملیں گے اسی طرح کہ ایبور ویلاغ میں اللہ حافظ و ناصر